سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم ویلکم ٹو دہ شو کھیل کا جنون میں ہوں آپ کا حوز فیصل علیاس پاکستان سپر لیگ سیزن نائن کے سنسنی خیز میچز جاری ہیں راول پنڈی میں آج دن میں ہونے والے میچ میں کاراچی کنگز کی کمبیک ہوئی ہے اس سیزن میں انہوں نے کوئیٹا گلیڈیٹرز کی سٹرونگ ٹیم کو ساتھ وکٹوں سے ہرائیا ہے اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ستائیس بالس پہلے یہ میچ انہوں نے ہرائیا ہے کوئیٹا گلیڈیٹرز کو ساری آڈینس ہمارا پورا کیمپ جو ہے وہ اس طرف تھا کہ کوئیٹا یہ میچ جیتے گا لیکن کاراچی کی آؤٹسٹنگ پرفارمنس حسن علی نے چار وکٹے لی مین آف دے میچ پرفارمنس ان کی طرف سے اور بیٹنگ میں سائیفرٹ کے آؤٹسٹنگ بیٹنگ کی بدولت کاراچی یہ میچ جیتا ہے اور اچھے نیٹ رن ریٹ کے ساتھ میچ جیتا ہے اور کل ہونے والے میچ میں پشاور ظلمی نے ملتان سلطان کو اس لیگ میں دوسری بار ہرائے ملتان دو ہی میچ ہارا ہے لیگ میں پیسل سیزن نائن میں اور دونوں میچز پشاور ظلمی سے ہارا ہے آج کے شو میں دونوں میچز کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے ہمارے ساتھ ہیں پاکستان کے سابق تیسٹ کرکٹر سابق چیف سیلیکٹر حارون رشید صاحب صاحب شکریہ شو پہ ہونے کے لیے ان کے ساتھ ہیں پاکستان کے مایا اناس کرکٹ اور سپورٹس اینلیسٹ فواد مصطفی صاحب شکریہ آپ کا شو پہ ہونے کے لیے پہلے ہم کراچی اور کوئٹا کے میچ کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن آج دی میں سر جو پہلا میچ ہوا ہے اس میں کراچی نے شاندار فتح حاصل کی ہے لیکن پہلے کیونکہ کوئٹا نے بیٹنگ کی تھی تو کوئٹا کے حوالے سے بات کریں خواجہ نافے جو ان کے امرجنگ پلیئر ہیں بڑی امیدیں تھی جس طرح کہ انہوں نے شروع میں ایک اننگ کھیلی تھی لیکن اس کے بعد وہ بیٹنگ نہیں دکھی سر فراز احمد جو کوئٹا کے پرانے کپتان رہ چکے ہیں کارکی امیدیں ان سے بھی تھی بیٹنگ میں لیکن بیٹنگ میں وہ کمپلیٹلی فیلیر دکھا ہے اور اسپیشلی خواجہ نافے کے بارے میں کیا کہیں گے دیکھیں آپ جن کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں جن کے اوپر بینک کرتے ہیں کہ وہ آپ کو کانٹریبوٹ کریں گے آپ ٹاپورٹر پر جا رہے ہیں ٹاپورٹر پر جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے ٹیم نے امید لگائی ہوئی ہے آپ نے پہلی میچ میں اچھا پرفارم کیا اس کے بعد پھر آپ دیکھیں وہ تسلسل برقرار نہیں رہا ہے ایکشلی ہمارے ہاں پرابلم یہ ہی ہوتی ہے کہ ایک آدینگ میں ہمارے پلیئرز اچھا کر دیتے ہیں ایسے ہائیبر نیشن میں چلے جاتے ہیں پھر کہی جا کے دس اینگ پھر اٹھتے ہیں پھر ایک آس رنس کر لیتے ہیں تو اس طریقے سے اپنے کلیم بنا لیتے ہیں لیکن اگر اگر میں دیکھوں تو کراچی کی بھری پرفارمنس نہیں تھی خاص طور پر جو حسن کا جو سپیل تھا پرابلی وہ ہی ان کو گیم میں لے کے آئے پندرہ رن دے کے چار آٹ کرنا اور اسیزن میں دوسری بار ایسے سپیل میں کیا ہے جہاں پر لو باؤنس ہوگا جہاں ریورٹ سوئنگ ہوگا وہاں پر تو حسن آلی اس نوٹا بیڈ چوئس لیکن پیس میں وہ بات نہیں رہی 132-133 پہ وہ بال کرتے ہیں کبھی کبھی 135 بھی ٹچ کر لیتے ہیں لیکن اگر سوئنگ کے ساتھ آپ کو بس پیس نہیں ہے تو بیٹسمن مینج کر لیتے ہیں سرفراس کے بارے میں کیا کیا ہے؟ سرفراس ای تینک ہی اوٹ او سورٹس ای تینک نہ ان سے کیپنگ ہو رہی ہے اچھی نہ ان سے بیٹنگ اچھی ہو رہی ہے اب تو سلسلہ یہ ہے کہ میں سمجھنا ہوں کہ رائلہ روسر کے لیے بھی بڑی ایشوز ہیں کہ انہوں نے مین سٹے تھے وہ ان کی کوئٹا گلیڈیٹرز کی ویڈنگ کے انہوں نے بھی رنز نہیں کیے کیونکہ جہاں اگر اوپر کا ٹاپ آرڈر ان کا بیٹسمن آؤٹ ہوتا ہے اس کے پاس نیچے پھر یہ سمالنے کے لیے کوئی ان کے پاس ایسا ایسا نہیں ہے لیکن کراچی کو کریٹ جاتا ہے you never know ایک ہوپ جاگی ہے اگر آگے کے تینوں میچیز بھی وہ جی جاتے ہیں تو کم از کم وہ لیڈر پہ کہیں نہ کہیں کھڑے ہوں گے اگر چار پہ آکے اور پانچ تیمیں دو یا تین تیمیں ایک ہی پوائنٹ پہ کھڑی ہوگی تو نیٹ رن ریٹ اس کا فیصلہ کرے گا بلکل صحیح ہے کراچی کے لیے اگلے تین میچز بہت امپورٹن ہیں ابھی بھی ان کے پوائنٹس کم ہیں ہم پوائنٹس سے بہت ایک نظر دالیں گے لیکن فاوت بھائی کراچی میں کچھ چیزیں ہیں جو اگر صحیح کی جائیں تو وہ اچانک سے اچھا پر فارم کرتے ہیں ہم نے دیکھا کہ سائفرٹ ایک اچھا پلائر ہے اس کو پچھلے میچ میں وہ رن آؤٹ ہو گئے شان مسود اور ان کی رننگ میں کولیپس ہوا اور وہ رن آؤٹ ہوئے آج ہم نے دیکھا کہ جب ان کو صحیح بیٹنگ ملیے تو انہوں نے چالیس رن بڑے جلدی کی ہیں ونس ہیں ان کے پاس بالنگ میں ہم نے دیکھا کہ شویب ملک چار اوبر پورے کرا رہے ہیں آج بھی پورے کرا رہے ہیں نواز کو آج انہوں نے کوئی بالنگ نہیں دیے اچھا توس جیت کے بڑا اچھا فیصلہ رہا ورکیٹ میں نے شروع میں دیکھا تھا بال تھوڑا پھنس کے آ رہا تھا اس کا ایڈوانٹیج رہا شویب نے اچھا بال کیا مظربانی نے بڑے اچھے آؤٹ کیا انہوں نے بہت اچھے آؤٹ کیا پھر زاہد محمود کے بارے میں ہم نے کم بات کیا پچھلے میچ میں بھی دیکھیں زاہد محمود جب سے آئے ہیں بہترین پرفارمنس دے رہے ہیں پچھلے میچ میں تو بہت بری پرفارمنس تھی اس سے پہلے دو آؤٹ انہوں نے کیا تھے جہاں انہیں تھوڑا سا مدد مل رہی ہے وہاں وہ اچھی بال کر رہے ہیں اس دن ہم بات کر رہے تھے کہ پچھلے میچ میں نواز اور ظاہر کی بالنگ کیونے سے وہ آ رہے تھے وہ کنڈیشن وائز اگر تین میچ میں سے دو میچ بہت اچھی گینے کر دیئے ہیں چوبیس رن دیکھے دو آؤٹ سترہ رن دیکھے دو آؤٹ کیے تھے تو یہ تھوڑی سی چیزیں مجھے لگتا ہے کہ کراچی اگر نواز کو نہیں کھلانا ہے دیکھیں نا آج بال نہیں دیا اس سے ہوتا یہ ہے کہ جب آپ آپ کو برا کر رہے ہیں اور کانفیڈنس لیول یہ کپتان کا اچھا ہے کہ آپ کو بال ہی نہ دے آپ مین بال ہوتے تھے تو وہ اور آپ پریشر میں آتے ہو تو اگر اس طرح سے کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ارفہاد محناس کو لے کے ہیں اور اخلاق کو لے آئیں اخلاق کو آپ استعمال نہیں کر رہے ہیں شروع میں آپ ٹاپ آرڈر میں آپ کو چھ اوور کا استعمال کراچی کو کرنا پڑے گا ہر بار ہی آپ کسی ٹیم کو ایک سو بیس کے اندر نہیں آؤٹ کر پاتے یہ تو ہو گیا لیکن اگر رنز زیادہ ہو جائے تو پھر آپ وہی چھ اوور میں کراچی پھر سرا ہے ایک question of the day کی طرف چلے جاتے ہیں تاکہ ہمارے social media کے جو viewers ہیں وہ اس question کا جواب دیسکیں اور exciting prices جیسکیں آج کا سوال ہے PSL کی تاریخ میں پہلی سنچری سب سے پہلے پہلی سنچری سب سے پہلے کس نے score کی تھی اس کے options فخر زمان شرجیل خان کامران اکمل بابر آزم ان چاروں میں سے کوئی ایک player ہے جس نے PSL کی history کی پہلی سنچری بنائی تھی اس کا جواب دیں اور exciting prices جیدیں ہارون بھائی شان مسود پہ ہم نے although بہت ساری بات کی but as a captain he is struggling he is selecting players all rounder select ہو رہا ہے محمد Nawaz ایک بھی over نہیں ملا شان مسود خود batting میں اوپر دیکھیں تو وہ single لینے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر Nawaz bowling نہیں کر رہا تو پھر وہ کس حیثیت میں کھیل رہا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے جب تک اگر وہ bowling نہیں کرتا تو اس کے علاوہ اس کی ٹیم میں جگہ نہیں منتی تو نواز کی inclusion کراچی کی ٹیم میں اگر وہ perform نہیں کر رہا تو وہ گیارہ میں کیسے جگہ بنا رہا ہے سب سے پہلی چیز یہ ہے اور یہی پر آکر شان مسود کا پھر رول آتا ہے کہ آپ اپنی playing eleven میں آپ کو اچھے performance جو perform نہیں کر رہے ایون خود وہ struggle کر رہے ہیں اگر دیکھا جائے تو اگر think tank بیٹھے تو وہ تو سب سے پہلے کہ کپتان کو ہم باہر کر دیتے ہیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کپتان اگر out of form ہو تو مجھے اچھی طرح یاد ہے مائک بلیڈن نے خود سے کہہ دیا تھا وہ captain تھے کیونکہ runs نہیں کر رہے تھے کہ نہیں مجھے آپ drop کر دیں سو میں دیکھ رہا ہوں کہ crunch matches آگے آ رہے ہیں لیکن اتنا بڑا risk شاید کراچی نہ لے لیکن شان being a professional cricketer اس کو perform تو کرنا ہے نا اگر کپتان perform نہیں کر رہے گا تو اس کا you know effect پڑھتا ہے شورٹر format میں بڑا آپ کے پاس چانس ہوتا ہے کہ آپ کھل کے کھیلیں اگر آپ نے 7 matches میں آپ کا failure ہی ہونا ہے so why not change your tactical little آپ تھوڑا دائرے کا استعمال کر رہے ہیں شان مسود has been a good player generally مطلب ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کھل کے کھیلتے ہیں do you think کہ کوئی mental block ہوگا جس کی ویسے mental block کیا ہوگا اس اتنے experience player کو مسئلہ سارا یہ کہ جب آپ struggle کرتے ہیں شروع pressure میں آتے ہیں آپ سے performance نہیں ہوتی وہی ایک پریشان کچھ چیز آپ کے لئے ہوتی ہے اب اس میں طریقہ اکار یہ ہے کہ آپ پاکستان میں بھی نیچے آکے کھیل چکے ہیں اس سے یہ کر سکتے ہیں this is one of the solutions ایخلاق ایک ایسا player ہے جو اگر کسی اور ٹیم میں بھی ہوتا تو پی ایزم کھیل رہا ہوتا تو مجھے لگتا ہے کہ آپ نیازی emerging کھیل رہا ہے اس کی جگہ پر فاہد مناز کو جو bowling بھی کر سکتا ہے اور ساتھ ساتھ اخلاق کو اوپر لے کے آئیں تو یہ آپ جیت تو گئے ہیں لیکن اگر آپ نے آگے تک جانا ہے تو کچھ نہ کچھ changes اور کرنی پڑیں گی جو یہ اچھی چیزیں اس میں ایک ایشو صرف ضرور ہے کہ دیکھیں جہاں تو اخلاق کے بات کر رہے ہیں کیا اخلاق ہے جو فیلڈر کھیل سکتا ہے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کیونکہ سیفرٹ کے آنے کی وجہ سے وہ اس کی جگہ بننا مشکل ہو رہی ہے ورنہ میں آپ یقین کروکر اگر میں ہوں تو میں تو بجائے اس کے جو اور دوسرا ان کے پاس جو وکٹ کیپر بیٹسمن ہے امرجنگ ساتھ تھا اس کی فٹنس کا کوئی issue ہے فٹنس کا issue جی ایس اگر وہ چپنگ کرتا ہے وہ آگے تیز بھیرتا ہے سب سے آپ سیفرٹ سے فیلڈنگ کرالیں اور اخلاق سیفرٹ سے فیلڈنگ کرالیں جیسے ریزمان کرتے ہیں اسمان سے فیلڈنگ کرالیں اسمان سے فیلڈنگ کرالیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ سیفرٹ جو ہے فیلڈنگ کرسکتا ہے اخلاق پارٹ ٹائم وکٹ کیپر رہا ہے فیلڈنگ کرسکتا ہے محمد دلی is not a good fielder لیکن انہوں نے بڑی چینج کی ہم نے دیکھا کہ he's now become a good fielder محران منتاز کو کل کھلایا ایک youngster کو لے کے آئے ملتان کھلا رہا ہے آپ پر فاہد منتاز کو کھلا کے دیکھنا چینجز آپ کو کرنے پڑتے ہیں ہم ایک نظر ڈال دیتے ہیں پوائنٹس ٹیبل پر یہ ساری چیزیں یہ بھی matter کرتا ہے آپ کے کتنے گیمز باقی ہیں اور ابھی پوائنٹس ٹیبل کی پوزیشن کے اگر پوائنٹس ٹیبل کی طرف دیکھے ہیں تو کراچی although match جیتا ہے لیکن پوائنٹس ٹیبل پر اتنا کوئی فرق نہیں آیا ملتان سلطان ابھی بھی top پہ 12 پوائنٹس کوئیٹا کے 9 پوائنٹس آج کا match وہ ہارے ہیں پشاور کل کا match جیتنے کے بعد 9 پوائنٹس پہ ہے اسلامباد کے 7 پوائنٹس ہیں کراچی is on the 5th position after 7 matches they have won 6 points and they are on the 5th position and lahore is on the 6th position with just 1 point آج lahore کا match اسلامباد کے ساتھ ہے فواد بھائی کافی permutations combinations ہیں لیکن کراچی is still in a difficult position کیونکہ اگر آپ کوئیٹا اسلامباد کی بات کریں اسلامباد 4th position پہ ہے لیکن ان کے بھی 7 points ہیں 7 matches کے بعد اور کراچی کے 6 points ہیں تو یہ جو ایک match یا دو matches wash out ہوئے تھے ان کا بڑا impact آئے گا آگے جا کے آج کراچی والے دعا کر رہے ہیں کہ lahore اچھا کر جائے yes آج کراچ lahore has to play for kراچی today اگر lahore اچھا کر جائے گا تو اسلامباد پہ pressure بڑھ جائے گا اور کراچی کو ایک chance اور مل جائے گا کیونکہ یہی پر اسلامباد 8 matches کے ساتھ 7 points بھی رکھ سکتا ہے اور آپ کے 3 matches ہوں گے تو آپ ان سے آگے بڑھ سکتی لیکن اسلامباد کو ہم نے دیکھا ہے کہ اپنے home ground پہ they are unbeatable literally unbeatable but you never know i think میں یہ فیل کر رہا ہوں کہ lahore kalender کو ہم کیسے write off کر سکتے ہیں جو دو سال کی you know defending champion ٹھیک ہے وہ برا کیلئی اتنا اچھا نہیں کیلئے ان کی میرے نزدیک جو ان کو سب سے بڑا drawback تھا ان کا جو main key batter تھا فخر زمان وہ form میں نہیں ہے پلس ان کی جو strong point تھا bowling اس نے وہ ڈیلیور نہیں کیا جو کہ دوسری ٹیموں کی bowling جو ہے وہ کر رہی ہے restrict کر رہی ہے اگر out نہیں کر رہے تو restrict تو کر رہے ہیں وہ round about 150 پہ تاکہ وہ chase بھی ہو جائے so ان کے لئے تو دونوں issues ہیں لیکن لاہور کو تو chance تو کوئی نہیں ہے دیکھیں وہ اگر سارے matches بھی جیت جائیں گے تو وہ آکے اسی جنگوں میں لیکن کراچی کو بھی تینوں matches جیتنا بہت ضروری ہے چھے پوائنٹ پہ ہیں at the most بارہ پوائنٹ پہ ہی پہنچیں گے نا ڈوسری ٹیموں کے پاس بھی تین تین match ہیں اگر وہ دو پوائنٹ جیت لیں گے تو وہ تیرہ پوائنٹ پہ چلے جائیں so the news from the center is کہ اسلام آباد اور کراچی نے بہت فائٹ کرنی ہے top 4 میں جانے کے لیے یا 4 position لینے کے لیے اور bottom پہ جو لاہور ہے وہ تو bottom پہ ہی انہوں نے سکون سے رہنا ہے but فواد بھائی ایک ٹیم جو صحیح ٹائم پہ پیک کر رہی ہے وہ ہے پشاور زلنی انہوں نے ملتان سلطان کو پہلا میچ بھی ہرایا تھا اب بھی انہوں نے ملتان سلطان کو ہرایا اور کل کے میچ میں ہم نے ایک left arm baller کی بالنگ دیکھی مہران جی جس طرح کی outstanding balling کی انہوں نے سو تھوڑا سا اس player کے بارے میں ہمیں بتائیں اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ پشاور جو ہے وہ right time پہ پیک کیا ہے کچھ problems ہیں ان کے فیلڈنگ کے اس کے علاوہ اچھی performance دیکھیں مہران ممتاز پاکستان under 19 سے آئے ہیں ابھی جو ٹی ٹوئنٹی ہوا تھا اس میں پنڈی کی طرف سے کھیلے تھے اور یہ اور نواز دونوں کھیل رہے تھے بڑی اچھی انہوں نے performance دی تھی ظلمی نے right time پہ جو changes کر رہے ہیں آپ دیکھیں بیچ میں آکے سائم بھی ball کر رہا ہے مہران بھی آگئے بالکل ظلمی جو ہے وہ ایسی ٹی میں جو دیکھ رہے ہیں جس طرح سے مرک گزر رہے ہیں سیکھتے جا رہے ہیں بہتر ہوتے جا رہے ہیں بالکل پھر صحیلت ہے بابر کھل لیں کہ سائم کی کل کی جو innings تھی آؤٹسٹینڈنگ اننگ آپ کو یہ لگتا ہے ہارون بھئی کچھ players ہیں جو ہٹنگ میں ہی اچھے ہوتے ہیں کل ایسا لگا کہ اسامہ میر کو دو چھکے ماننے کے بعد ایسا لگا کہ وہ single لینے جا رہے ہیں اس میں شاید وہ آؤٹ ہو گئے میں آپ کو بتاؤں کہ اسامہ نے جو ایک چیز بہت اچھی ڈیولپ کی ہے نا اس کا وہ فلپر ہے وہ جو فلپر ہے نا پہلے وہ آف لائن ہوتا تھا اب وہ جتنی بھی بالنگ کر رہا ہے نا وہ فلپر اس کی وہ وکٹ پہ پڑھتی ہے اور وہ ہی سیدھی رہ کے اگر پیٹ پہ لگتی ہے تو وہ LBW کلیم کرتا ہے ورنہ میرے اپنے نظریک ایسے لگ رہا تھا کہ وہ ڈاؤن در لیک سیٹ جا رہی کیونکہ وہ اس کو گلانس کرنے گئے تھے اور انہوں نے بڑا لیٹ اس سے اپائر سے ریفرل لیا کہ شاید وہ ڈاؤٹ فل تھے لیکن وہ ہٹ کر رہی تھی جو بابر کو انہوں نے آؤٹ کیا آپ دیکھیں کہ بابر کو بھی وہی فلپر تھا اور وہ اس کو اکراؤس در لائن کھیل لیں گئے اور وہ بولڈ ہوئے جہاں مس کریں گے وہ ہٹ کریں گے تو اس لئے بہت امپروف کر گیا ہے دوسری طرح جو آپ نے مہران امتاز کی بات کی دیکھیں بڑا پرومیزنگ اس نے فرس لسٹ رکڑ میں بھی بہت آؤٹ کی ہیں اور اسی وجہ سے ہم نے اس کو پاکستان اے ٹیم کے ساتھ زمبابی کے ٹور پر بھیجاتا ہے وہاں بھی یہ بہت سکسسپل رات ہے very energetic فیلڈنگ بھی اچھی کرتا ہے ہٹے مطلب مار لیتا ہے لیکن یہ ہے کہ جس کو کہنا چاہتا ہے ابھی ینگ ہے نا بہت زیادہ جوش میں رہتے ہیں حرم بھرم یہ کہہ سکتے ہیں کہ together with مہران ہمارے پاس یہ دو اچھے left arm spinners آگئے میں اس لئے آپ کو بتانا چاہ رہا تھے کیونکہ جب میں بابر سے ڈسکس کرتا تھا future plans تو وہ کہہ رہا تھا کہ تمام left arm spinners میں سے آپ مہران ممتاز کو پر نظر رکھیں because he considered him to be the future star of pakistan and he gave him complete chance اس لئے لیٹ دیا میرے نزدیکو پہلے دینا چاہیے اگر وہ اس کے پر اتنا confidence تھا اس کے اوپر لیانا چاہیے اس نے پروف کیا ہوا تھا لیکن چلے اس کے اوپر ایک لیبل لگا ہوا ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ شورٹر ورزن کا پلیئر نہیں یہ لانگر ورزن کا بولر ہے but he's a good بولر absolutely so ہم کل کے جو winner ہیں question of the day ان کو announce کر دیتے ہیں محمد شازم ہیں اور اسمان خان was the right answer of yesterday's question اپنے question دوبارہ repeat نہیں کرتا because آج بہت ساری چیزیں ہیں کرکٹ کے بارے دونوں حضرات سے یہ پوچھوں گا کہ بابر کی again man of the match performance اگر پچھلی گیارہ اننگز میں دیکھیں تو انہوں نے کوئی پانچ half centuries ہیں دو centuries ہیں اور اس کوئی تین چار ریمیننگ کے وہ 30 پلس کے scores ہیں so بابر is also peaking اور کپتان جب اچھا perform کرتا ہے تو پوری تیم کا ساتھ دیتے ہیں لیکن I would still say کہ you know convincing performance نہیں ہے پیشاور ظلمی کی اگر آپ دیکھیں ہے you know اتنی اچھی position سے ہو کہ صرف چار ان سے جیتنا run rate بہتر کر سکتے کیونکہ 222 25 کرنا چاہیے تھے جس انداز میں وہ جا رہے تھے بابر بیچ میں آگے slow down ہوئے اگر آپ دیکھیں گے شروع میں بہت اچھا کھیل رہے تھے 136 140 بے جا رہے تھے ایک دم سے تین سے چار اور میں سر ایک اور چیز آپ کو لگا کہ آمیر کو بہت دیر بھیجا دیر سے بھیجا انہوں نے جو ان کے آمیر جمال کو بہت لیٹ بھیجا انیس پہ آمیر میں بھیجا انیس پہ آمیر لیکن میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ اتنا کنونسنگ نہیں ہے لیکن جیت جیت ہوتی ہے بہت بہت نیرو ونز ہوئے ہیں ان کے یعنی کمفرٹیبل میں ابھی کوئی ون نہیں دیکھ رہا پشاور زل می کے لئے جو آگے جاگے ان کو پرابل اور یہ وہ صاحب کہہ رہے ہیں جنہوں نے پشاور کو سلک کیا تھا اور جیتی ان کے پیم اور ایسی ہوتا ہے جو سینئر پروز ہوتے ہیں وہ وہ کرتیس کرتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں اور اچھی پرومنس اور ایسی ہوتا ہے جو چاہتے ہیں جو اسلام آم باد اور اور لاہور کے درمیان ہونا ہے وہ بھی پنڈی میں ہونا ہے اور نائٹ match ہے again toss critical ہوگا لیکن فواد بھائی لاہور has nothing to lose like we discussed so we should expect a fiery performance from لاہور to show that they were the winners of the last two seasons should we expect it دیکھیں جو آپ جیسے بات کر رہے ہیں وہی چیز ہے کہ کچھ ہے نہیں ان کے پاس ہارنے کو اور break کے بعد آرہے ہیں relax آرہے ہیں تھکاوہ تھکاوہ ساری دور ہو گئی ہے تو پھر آپ بہت ہی کھلی کرکٹ کھیلتے ہیں بلکل اپنی best کرکٹ کھیل رہے ہوتے فقر پہ بھی کوئی pressure نہیں ہے والنگ پہ بھی نہیں ہے اب آپ چاہتے بھی ہے کہ کچھ تو اچھا کر جائیں آپ نے ابھی تک اچھا نہیں کیا ہے بلکل صحیح ایک head to head پہ نظر دل دیں فوادہ اگر آپ اجازت دیں head to head پہ اگر دیکھیں دونوں ٹیموں نے اٹھارہ matches کھیلے ہیں آپس میں آٹھ matches لاہور نے جیتے ہیں کوئی دس match اسلامباد میں جیتے ہیں تو اسلامباد کو تھوڑا edge بھی ہے لہور کی ٹیم شروع کے سیزن میں ہارتی رہتی تھی اور اگر سیکنڈ بیٹ کی اب بات کی جائے تو سیکنڈ بیٹ میں لاہور تیم بار جیتا ہے اسلامباد چھے بار جیتا ہے ہمیں پتہ ہے اسلامباد کی ٹیم جو ہے وہ چینز میں بہت اچھی ہے سو یہ numbers اتنے زیادہ matter نہیں کرتے اور دونوں ٹیمیں بہت competitive ہیں لیکن do you think کہ اسلامباد can win it from here ان کے ساتھ points ہیں کراچی بلکل قریب قریب ہے اگر وہ جیتے ہیں تو بہت close ہو جائیں گی اگر آپ اس league میں performance overall دیکھیں نا تو تو آپ بھی یہی کہیں گے کہ اسلامباد تو جیت جانا چاہیے چھٹے نمبر کی ٹیم ابھی تو کوئی match نہیں جیتی ہے مجھے میرا دل چاہتا ہے کہ کراچی کے لیے بھی ضروری ہے اسلامباد جو ہے نا بڑے right time پہ پیک کر رہی ہے دیکھیں اسلامباد جو ہے نا بڑے right time پہ پیک کر رہی ہے دیکھیں اس اے balling unit اب ان کو confidence آ رہا ہے جس طرح نسیم شاہ فارم میں واپس آ رہے ہیں میں اپنے نزدیک اسلامباد کو ہرانا اتنا آسان نہیں ہوں کہ لاہور کلندر کے لیے کیونکہ psychologically میں کہہ رہا ہوں گی جب لاہور کو پتہ ہے کہ they are down and out maybe کیا وہ اتنی focus کے ساتھ کھیلیں گے this is the question حارون بھائی کی ٹیم بھی اسلامباد ہے فواد بھائی کی ٹیم لاہور ہے میری ٹیم اسلامباد ہے time بالکل ختم ہو چکا ہے کل دوبار آپ سے ملیں گے امید کرتے ہیں شام کا match بھی اچھا ہوگا we'll talk about this match tomorrow so keep watching our show we'll see you tomorrow